ابھی دیکھیں کتھے کتھے فیسٹیولز ہوتے ہیں ابھی ہوا ہے فیسٹیول ہر ایک فیسٹیول دو دو تین تین چرچر دن کا ہوتا ہے لیکن اس میں تبلہ سولو نہیں رکھتے ہیں تبلہ تو ایک مکمل ساز ہے تبلہ کو بنایا ہی اور سوچا ہی یہ سوچ کے گیا ہے کہ جیسے ایک راگ کو سوچتے ہیں قائدے کو برکل ہم لوگ ایسی سوچتے ہیں جیسے ایک راگ کو سوچتے ہیں جیسے راگ میں بڑھتے ہیں راگ میں رکب گندھار بڑھتے ہیں راگ میں وادی سموادی سر ہوتا ہے قائدے میں بھی وادی سموادی بول ہے قائدے میں بھی رکب گندھار بڑھتے ہیں قائدے کو بھی اسی طرح سے سوچا ہے جیسے ایک راگ کو سوچا ہے قائدے میں بھی اور تبلے میں بھی اپشاستی سنگیت کے ٹھیکے بنے ہمیں الگ سے لائٹ میزک کے ٹھیکے بنے ہوئے ہیں جیسے راگ میں اپشاستی سنگیت ہے تمری دادرا ہے ہے یا نہیں اسی طرح سے تبلے میں بھی لوگوں نے ٹھیکے باندھے ہوئے ہیں چنچل ٹھیکا الگ ہے گمبیر ٹھیکا الگ ہے شرنگار رس کے ٹھیکے الگ ہیں ویر رس کے ٹھیکے الگ ہیں بہت سوچا ہے بھئیہ تبلے میں لوگوں نے اتنا سوچا ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ کسی اور ساز میں بھی لوگوں نے اتنا نہیں سوچا ہوگا تبلہ ایک individual instrument ایک واحد instrument ایسا ہے جس کے اپنے چھے گھرانے ہیں باقی اور کسی ساز کی اتنے گھرانے نہیں ہیں دیکھئے کتنا سوچا ہوگا لیکن بڑا ایک دربھاگیا ہے کہ اس وقت میں سولو تبلہ بہت کم ہے لیکن بجانے والے بھی ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو اچھا سولو تبلہ بجاتے ہیں اور ان کو لوگ سنتے ہیں لیکن عام جنتہ میں سولو تبلے کی اتنی چاہت اتنا کریز نہیں ہے جتنا کہ ہونا چاہیے یہ ہو سکتا ہے ہمارے تبلہ پلیئرس کی بھی کوئی کمی ہو اس میں اور انہوں نے وہ چاہتے نہیں ہیں کہ بھئی ایک تبلہ سولو بھی بجے لیکن جہاں تک میرا اپنا ماننا ابھی جیسے میں کیناڈا گیا تھا میں اپنے والد صاحب کے ساتھ میں استاد عشمہ تلیخان صاحب کے ساتھ میں تو ان لوگوں نے ہم لوگ کا تبلہ ڈیوٹ رکھا اور کافی جگہ یہی ریکویسٹ آئی کہ تبلہ سولو ہی چاہتے ہیں ہم لوگ کیونکہ خدا کی مہربانی سے جہاں جہاں لوگوں نے میرا تبلہ سنا میرے والد کا تبلہ سنا وہاں اس کو پسند کیا